بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ایک ایسی شب کا حوالہ آ چکا کہ جو شب شب نیمہ شابان کے نام سے یاد کی جاتی ہے اسے آپ پندرونی شب بھی کہتے ہیں اور نیمہ شابان بھی کہتے ہیں تب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو تمام انسانیت کو تمام اہل ایمان علی الخصوص تمام مراجع عظام کو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی شب کے موقع پر حدیعہ تہنیت اور تبریغ پیش کرتا ہو اس رات کے آمال کے بیان سے پہلے دو جملے آپ کی خدمت میں اس رات کی فضیلت کی اشارت فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جیسے ماہ رمضان کی شب قدر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جدہ امجد کے لئے مخصوص ہے ایسے ہم آل محمد کے لئے ماہ شابان المعظم کی نیمہ شابان کی رات یعنی کہ اس کو آپ شب براعت کہتے ہیں وہ ہم آل محمد سے مخصوص ہیں شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات برادان اہل سنت کی نزدی ملائکہ آسمان کی دو عیدیں ایک شب قدر میں ایک شب براعت میں جیسے اہل زمین کی دو عیدیں ایک فطر کے نام سے ایک الازحہ کے نام سے اس رات کے بہت سارے نام بیان کیے گئے اس کو شب براعت شب مبارکہ شب توبہ شب مخفرت اس رات کو شب توبہ شب انابت شب اتق من النار مختلف ناموں سے اس رات کو موصوم کیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ناموں میں سے دو نام بڑے اہم ایک شب براعت ایک شب ولایت براعت گناہوں سے ولایت امام زمانہ کی آمد کی خوشی سے اس رات میں توبہ استغفار ایسا کامل کیجئے کہ واقعاً بارات ہو جائے اور امام کی آمد پر ایسے ولایت کا حق ادا کیجئے کہ ناسدان امام میں نام شامل ہو جائے اس اعتبار سے اس رات کے آمال مختصر بیان کر رہا شیخ عباس قمی نے اس رات کے آمال میں پندرہ آمال بیان کیے پندرہ آمال ان میں سے ایک عمل غسل گناہوں سے مغفرت کے لئے دوسرا عمل رات بھر جاگنا توبہ استغفار ذکر و دعا کے ساتھ تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مسافحہ کرنے کی رات اور یاد رکھیے کرونا نے آپ کو اگر شیخ ہینڈ سے روک دیا مومنین کے ہاتھ ملانے سے تو آئیے آج کی رات امام حسین علیہ السلام کو سلام کر کے انبیاء سے ہاتھ ملائیے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں شفاء انبیاء متاثر کر سکے موسر ہو سکے اور ان عمال میں جو شیخ عباس قمی نے بیان کی خاص دعائے قمیل کی تلاوت سلوات شابانیاں جو ہر روز زوال کے وقت پڑی جاتی اس کے ساتھ ساتھ دعائے قمیل اس کے ساتھ ساتھ نماز جعفر تیار اس کے ساتھ ساتھ نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چار رکت نماز ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص چار رکت نماز دو دو رکت کر نماز جعفر تیار چار رکت نماز دو دو رکت کر کے مختصر طریق میں عمل کیجئے گا کہ چار رکت نماز صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجئے نماز جعفر تیار کی نیت سے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اسی عالم تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں اسی انداز سے بیٹھے بیٹھے تین سو مرتبہ تصویحات اربعہ کی تلاوت کر دیجئے آج کی رات یعنی کہ برکتوں والی رات روشن رات کی تیسری اور آخری رات چھے رکت نماز دو رکت پڑھی آپ نے شب تیرہ چار رکت شب چودہ اور اب شب پنزہ میں چھے رکت نماز ان تمام تر عامال کے بیان کے ساتھ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ سارے عامال انجام دیجئے اور آج خاص طور سے نماز شب کا احتمام کیجئے کہ آج کی رات ہی امام زمانہ علیہ السلام سامرہ میں سرداب مقدس یعنی کہ آغوش جناب نرجس خاتون امام اسکری علیہ السلام کے گھر دو سو پچپن سن حجرت میں آپ کی آمد تو خدا ہم سب کو ماہ شابان کے آج کی رات کے عامال کی توفیق عطا فرمائے البتہ خاص نمازوں میں سے بہت ساری نماز ہی پڑھی جا سکتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پندرمی شب ماہ مبارک شابان کی مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ممکن ہو ورنہ عشاء کے بعد چار رکت نماز پڑھے چار رکت نماز دو دو رکت کر کے ہر رکت میں علم کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے یا ایک اور روایت میں گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کا تذکرہ کیا گیا اور نماز تمام کرنے کے بعد دس مرتبہ پڑھے یا رب اخفر لنا یا رب اخفر لنا اور دس بار پڑھے یا رب ارحمنا یا رب ارحمنا یعنی یا رب ارحمنا رحم سے یا رب ارحمنا اس سے پہلے یا رب اغفر لنا دس مرتبہ وہ جملہ دس مرتبہ یہ جملہ دس بار کہیں یا رب توب علینا توبہ سے یا رب توب علینا اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یہ نماز پڑھنے کے بعد کیا عمال اور اس کے بعد دس مرتبہ پڑھے سبحان اللہ یحیی ویمیت الاحیہ وہو على کل شئی قدیر سبحان اللہ یحیی ویمیت الاحیہ وہو على کل شئی قدیر کتاب کا حوالہ کتاب اقبال العامال سواب اس کا اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اس طرح عامال کرنے والے کی تمام دعائیں مستجاب حاجتیں دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائیں اور خدا نام عامال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے اور آئندہ سال تک خدا اس کی حفاظت فرماتا ایک اور نماز آج کی شب کے اعتبار سے اور اس نماز کا نام خاص طور سے کہ اگر کوئی پیغمبر اکرم کو حالت خواب میں دیکھنا چاہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیمہ شابان میں بہترین شکل اختیار کرے پاکیزگی کے اعتبار سے امدہ لباس پہنے لباس پاک اور پاکیزہ مسلح پر آئے نماز اشار انجام دے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اشار کی نماز کے بعد رکعت اول میں الہم کے بعد تین مرتبہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت اس کے بعد آیت القرصی تین مرتبہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پھر آیت القرصی تین مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری آیت اور رکعت دو میں الہم کے بعد سورہ ناس سورہ فلق سورہ اخلاص یہ تینوں سور تھیں ہر ایک کو سات سات مرتبہ پڑھے پھر نماز مکمل کرے اور اس کے بعد چار رکعت نماز اور پڑھے کہ رکعت اول میں سورہ یاسین الہم کے بعد رکعت دو میں سورہ دخان الہم کے بعد دو رکعت نماز پھر دو رکعت نماز میں رکعت اول الہم کے بعد سورہ سجدہ اور چوتی رکعت میں الہم کے بعد سورہ ملک اب ایک مسئلہ اس میں آئے گا وہ کیا ہے کہ جب یہ سورہ سجدہ سجدہ پڑھے گا تو سجدے میں جانا پڑھے گا تو سجدے میں جائے سجدہ قرآن کرے پھر دوبارہ بلند ہو کر نماز کو مکمل کرے اور اس کے بعد پھر سو رکعت نماز اور پڑھے کہ ہر رکعت میں الہم کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے خدا وند عالم اس کی تین حاجتیں پوری فرماتا ہے دنیا میں یا آخرت میں اور اگر چاہتا ہو کہ مجھے وہ اس رات میں دیکھ لے تو خدا اسے یہ توفہ بھی ان نمازوں کی برکت سے عطا فرماتا رو مہا شابان کے پندہ روزے رکھنے کا ثواب رب العزت ندا دیتا ہے کہ نہیں جلاؤں گا جب خدا اپنی عزت کی قسم کھا کے کہ دے تو خدا اپنی قسم کو نہیں توڑتا بس آخری بات کہ عریضہ خدمت امام زمان میں ڈالیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے آج کی رات میں قبرستان جانے کے لیے الگ سے کوئی روایت موجود نہیں الوطہ جانے میں کوئی مزائقہ نہیں خدا ہم سب کے محرومین کے مغفرت فرمائے اور تمام اہل قبور پر سرور اور رحمت نازل فرمائے ہمیں سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی جانے موسیقی موسیقی